السلام علیکم جی اپنا سونہ پنجاب میں میں تقریم ورحمان آپ سب لوگ کو خوش رامدید کہتا ہوں تو میں کھڑا ہوں جی وہاں پہ جس جگہ سے یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے جلال پر کے نال کا تو آپ لوگوں کو میں نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مکمل ویڈیو آئے گی تو میں نے سٹارٹ کر دیا ویڈیو یہ تین چار جگہ پہ ہے تو انشاءاللہ اس کی تین چار پارٹ ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کو سکیپ نہیں کرنا یہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بورڈ ہے ان کا جو رمضان انڈ کمپنی ہے اس کا جو ان کو ٹھیکا ملے اس کے پر ساری ویڈیو آرہی جوانا وہ مکمل بنانے جا رہا ہے تو ساری چیزیں آپ کو دیکھاؤں گا اور اس میں جتنے بھی لاغت آئی ہے کتنے علاقے سے آپ ہوں گے کہاں کہاں پہ اس میں منی ڈیمز بنیں گے اب نیر ہے تو نیر کا پانی پہاڑ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے پاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوں گے پاڑوں سے بارش جب ہی ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اس پانی کو پاس اٹ کرانے کے لئے نیر سے جانا وہ کتنے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے جائیں گے وہ سب کچھ اور وائس تھوڑا سا ہوگا کیونکہ ابھی پہلال میں کھڑا ہوں روڈ پہ اور روڈ پہ دیکھے پیچھے گاڑیاں گزر رہی ہیں آپ گاڑیاں گزر رہی ہیں تو ان کا ساؤنڈ تو ہوگا اسی لئے تھوڑا سا وائس کا یہ کمپرومیز یہاں پہ کر لیجئے گا آگے نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ اپنا پلانٹ لگا رہے ہیں اور پھر آپ کو دوسرا پلانٹ دکھوں گا یہ چار پانچے گوپ ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں چلیے چلتے ہیں سامنے بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف جلال پل ارگیشن کنال جانا یہ اس کا سائٹ ہے تو یہ رمضان انڈ سنس کمپنی کو ملی ہے تو وہ سامنے سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سامنے سائٹ بھی دکھوں گا اور یہ واقعہ کہاں پہ ہے یہ والا جو کیمپ اینا ان کا سائٹ جو ان کا ہے تو یہ آپ کا ہے جی جو آپ کا سروبہ ہمارا گاؤں ہے پنٹ دادن خان تحصیل کے اندر زلہ جیلم کے اندر سروبہ گاؤں اس کے بلکل سامنے ہے روڈ کے دوسری طرف اور یہ مکڑاش روڈ پہ جہاں پہ آپ کا مائنز آتی ہیں اس کی کھوڑا کی جو مائنز ہیں انہی کے آگے حصہ آتا ہے مکڑاش مائنز کا وہاں پہ یہ اسی روڈ پہ واقع ہے اس جی ان کا کیمپ اور یہ جانا وہ بنانے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے ڈیم چھوٹا سا بنانے جا رہے ہیں جسے یہ پانی کی روگ تام کٹ سکے گئے پاری پانی آئے گا دوسری طرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا دوسرا کیمپ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائے جائے گا جو آپ کا اتھر کے اندر کیمپ لگا ہوا ہے ایک اور کیمپ کنوال میں لگا ہوا ہے اور جہاں سے یہ نیر سٹارٹ ہو رہی ہے رسول برائج سے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی وزٹ ضرور کروائے جائے گا تو اب آگے آپ کو کیمپ کا وزٹ کرواتا ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ان کی مشینری ہے تو یہ ایکسیویٹر کھڑی ہوئی ہے تو یہ پیچھے ان کا سامان پڑا ہے تو یہ دیکھیں سارا ان کا سامان ادھر ہی ہے تو ابھی آپ لوگوں کو میں بتاتا جالوں کہ یہ سامنے جانا ایک پلانٹ لگا ہوا ہے تو اس پلانٹ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں فیلال تو وہ عوام سائری چلی گیا یہاں سے تو اسی لئے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اگر وہ ہوتے تو ان سے انٹرویو وغیرہ بھی لیتے تو انشاءاللہ نیکس پارٹ جو ہوگا اس میں آپ کو میں اپنے علاقے کا جو ہے وہ دکھاؤں گا تو ابھی آپ کو میں سارا دکھاتا جاتا ہوں کہ ہمارے جانا یہاں پہ کیا بننے جا رہے ہیں یہ جو پلانٹ بن رہے ہیں اس پلانٹ کا مین مقصد ہے کہ آپ کا جو نیر کا اوپر سے پانی آئے گا پاڑی پانی اس پانی کو روکنے کے لئے یہ ہوگا اور اس کو جانا یہ بہت بڑا پلانٹ بن رہے ہیں اور اس پلانٹ کے اوپر یہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ جس کمپنی کو ٹھیکا ملے اس کمپنی کے اوپر آپ آپ آرڈی دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ساری آپ کو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں آفتاب آمد خان صاحب انہوں نے آرڈی اس میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر انہیں ساری اس کی لاغت یہ کاب کا منصوب ہے میں بھی آپ کو ساری چیزیں نیکس پارٹ میں دیکھاؤں گا بتاؤں گا بھی لیکن ابھی کے لئے آپ کو یہ بتاتا چلیو کہ یہ بہت پرانا منصوب ہے تو یہ تقریبا انیس سو بلکہ اٹھارہ سو بانوے کا منصوب ہے تقریبا میں تقریبا می تواشتا نہیں بتا سکتا ہے اٹھارہ سو اور نائنٹی میں جا یہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن اب اس کی تکمیل دو ہزار اینس میں ہو رہی ہے اور یہ بہت سارے ادوار میں ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم بھی مارے اپنے علاقے میں ہو رہے ہیں تو میں بڑے ہمارے جو دادا تھے وہ بتا رہے تھے ہمارے علاقے میں نیرانی ہے سو سال ہو گیا آنی ابھی تک نہیں ہے تو ابھی یہ جونا وہ ابھی سٹارٹ ہوئے تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اس منصوبے کے اوپر لاغت جو تقریباً آ رہی ہے وہ ہے پچپن عرب روپے اور یہ ایک رمضان جونا کمپنی کا نام ہے اس ای ڈیو جی رمضان جس کو یہ ٹھیکہ ملے تو چھوٹی کمپنی ہے تو یہ ٹھیکہ لے بھی نہیں سکتی تو انشاءاللہ نیکس جو پارٹ ہوگا اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا جو ہمارے اپنے گاؤں اتھر میں بن رہا ہے جو ان کا مین کیمپ ہے وہاں کی ویڈیو انشاءاللہ ہوگی تو اب اب تک کے لئے اجازت دیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ جی یہ اس ویڈیو کا لاسٹ پارٹ ہے تو اس لاسٹ پارٹ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے علاقے اتھر میں جو حصہ ہے اس کے آپ کو ویزٹ کروں گا نیکسٹ اس میں ہونے والے کنسٹرکشن اس کے بارے میں کتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں علاقے کی کتنے لوگوں کو برتی کیا جا رہا ہے کتنی ہماری سنت آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر کے بر آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ ہی ساتھ لازمی جانا ویڈیو کو شیئر کیے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمئرز کے ساتھ یہ آپ کے لئے آپ میں ایک بہترین کنٹنٹ بنا رہے ہیں آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں جو ہمارے علاقے میں ہونے جا رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تبتے کے لئے اپنا خیار رکھے گا اور دوسرے پارٹ کے اندازار کرتے انشاءاللہ بدن دوی کی آئے گا اور آپ کو ضرور ملے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ